اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی جعوید نکوی اسلام آباس سے ذرائع نے بہت بڑی خبر دے دی ہے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے بتا دیتا ہوں خبر یہ ہے کہ بلاور بھٹو نے چودری اتضاز حسن اور سردار لطیف خوصہ جو پہلے پیپرز پارٹی میں ہوتے تھے ان کے ذریعے عمران خان کو پیغام بجوائے آئے کہ اگر عمران خان پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں تو پیپرز پارٹی بھی تیعہ ہے چند شرائط کے ساتھ اور صدر مملکت عاصف علی زرداری شہباز شریف کو قومی اسبلی سے اعتماد کا وورڈ لینے کا کہہ سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شہباز حکومت ختم اور عمران خان کی حکومت آ جائے گی اب گیند عمران خان کے کوٹ میں ہے عمران خان کا ایک اشارہ حکومت کو گرا سکتا ہے ملک کی ساری سیاست بدل جائے گی بہت سے لوگ بدل جائے گی فارم سنتالیس کا حکومت کا دھڑت اقتہ ہو جائے گا یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف نے صدر عاصف علی زرداری کو ٹیلی فون کیا ہے اور خواہش ظاہر کیا ہے کہ مسلمی قنون اور پیپرز پارٹی مل کر حکومت چلاتے رہیں عمران خان کو جیل میں رکھیں عاصف زرداری نے انہیں کوئی یقین دھیانی نہیں کرائی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو وزیراعظم شہباز شریف آزربائیجن کے صدر کے عزاز میں دیئے گئے زورانے میں شریک دے وہ خبر سن کر حق کا بکہ رہ گئے انہیں یقین نہیں تھا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کے فیصلے سے جہاں تحریک انصاف کو مخصوص نچستیں مل جائیں گی وہیں تحریک انصاف کو وہ بھی مل گیا جس نے کا اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا جس پہ حکومت تنقید بھی کر رہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف قوم اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت بن گئی اور تحریک انصاف کا نام استعمال ہوگا جو پیپلز پارٹی یا دیگر چھوٹی جماعتوں کو ملا کر حکومت بنا سکتی ہے تحریک انصاف شہباز حکومت پر برطرفی کی تنوار لٹک گئی ہے مخصوص نچستیں پی ٹی آئی کو ملنے کے فیصلے سے اکمران اتحاد جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے بھی محروم ہو گیا قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کے مبران کی تعداد چوراسی جبکہ پی ٹی آئی کے حمایہ چیافتہ آٹھ ازار اراکین بھی قومی اسمبلی میں موجود ہے جس سے پی ٹی آئی کے حمایہ چیافتہ اراکین کی مجموعی تعداد جو ہے بنوے نائنٹی ٹو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشن میں خواتین کی بیس جبکہ چار اقلیتی نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کو ملے گی جس سے پی ٹی آئی اراکین کی تعداد قومی اسمبلی میں جو ہے ایک سو سولہ تک پہنچ جائے گی مسلم لیگ کے جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ایک سو آٹھ ہے اور وہ دوسری جبکہ پی پیس پارٹی کے پاس سکسٹی ایٹ سیٹے ہیں اور وہ تیسری بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی کے اندر ایم کیوں کے پاس اکیس ہیں اور جمعیت الرمائے فی مولانا فضل مانک کے پاس آٹھ مسلم لیگ کاف کے پاس پانچ استحقام پارٹی کے پاس چارج مسلم لیگ زیاہ کے پاس ایک پلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی پختون ملی امامی پارٹی اور ایم ڈبلی ایم کا ایک ایک رکنے قومی اسمبلی جو ہے وہ موجود ہے ان کے ایک ایک سیٹ ہے سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے کا بنائے راز داست جو ہے مرکز کے ساتھ صوربوں پر بھی پڑے گا جہاں پی ٹی آئی کو پجاب اسمبلی میں خواتین کی چوبیس جبکہ تین غیر مسلم جو نشستے ہیں وہ ملیں گی سندھ اسمبلی میں دو خواتین اور ایک غیر مسلم جبکہ خیبر پختون خاک کے اسمبلی میں ایکس خواتین اور چار اقلیتی نشستے مل جائیں گی سپریم کورٹ کے اس بڑے فیصل کے بعد حکومتی اتحادی جماعتوں کے عراقین کی جو مجموعی تعداد ہے وہ دو سو آٹھ جبکہ اپوزیشن میں موجود جو جماعتوں کے عراقین کی تعداد جو ہے وہ ایک سو اٹھائیس ہو جائیں گی وفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارن نے سپریم کورٹ کے مخصوص چستوں سے متعلق فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہوگایا کہ ریلیف سنی اتحاد کانسل مانگنے گئی تھی لیکن عدالت نے پی ٹی آئی کو ریلیف دے دیا اس کے حکومت فیصلہ دے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کا موقف ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اب بھی ان کے پاس دو سو نو عراقین کی اکثریت ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ حکومت جو ہے دو تہائی اکثریت کھو چکی ہے حکومت جو آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے اب وہ کوئی آئینی ترامیم نہیں کر سکے گی پڑی اس میں ججوں کی مدد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اب مسلم لیکنون کی حکومت بے بس ہو چکی ہے دو تہائی اکثریت کے لیے اور کسی بھی آئینی ترامیم کے لیے اسے تحریک انصاف سے بات کرنی پڑے گی تحریک انصاف کی ہماری ضروری ہے دوستو پاکستان میں سینٹ کا انتخاب ہو چکا ہے اور وہ انتخاب ہوا ہے قومی سیملی کی نشستوں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے پاس کم تھی غیر مخصوص نشست نہیں تھی اسی طرح جو صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے وہ بھی پرانے نشستوں کے حساب سے ہوا ہے یعنی اس میں پیپلز پارٹی کی نشستیں اور مسلم لیکن کی نشستیں وہ زیادہ تھی اور جو مخصوص نشست تھی وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں تھی تو اثر تو کوئی بہت بڑا اثر مطلب صدر مملکت کا انتخاب ہو چکا ہے چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب ہو چکا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ جو خبر جو میں نے بڑی خبر دیا شروع میں بتایا ہے جو ذرائع کے حوالے سے کہ اگر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی حمایت کرتی ہے یا عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو صورت عال بلکل بدل جائے گی پاسکستانی سیاست کا نقشہ بدل جائے گا پرہل دوستو آج کے لئے تنہی علی جاویل نقی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ